محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو کرم کا پیار کا چاہت کا شکریہ لیکن سنا ہے تم تو سبی کا خیال کرتے ہو آئیے محبتوں کے جذبات کو سمجھنے کے لیے اگر ایک خاتون کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا ہو ایک محلہ کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کا وقت آ جائے تو ہمیں ایک شائرہ سے اس کا کلام سننا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت محترمہ حبیبہ اکرام کو آواز دوں لڑکیاں بیٹھی تھی پاؤں ڈال کر روشنی ہونے لگی تالاب میں لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ ان سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ محترمہ حبیبہ اکرام کا کلام سنیں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں محترمہ حبیبہ اکرام مائک پر زوردار تالیوں سے ان کا ایک بار استقبال کیجئے تاکہ وہ مائک پر آ کر اپنا کلام پیش کریں ساری دنیا سے جو بے گانہ بنا بیٹھا ہے میری آنکھوں کا وہ مستانہ بنا بیٹھا ہے ساری ساری دنیا سے جو بے گانہ بنا بیٹھا ہے میری آنکھوں کا وہ دیوان بنا بیٹھا ہے اس کی نظریں ہیں کہ مستی سے بھری کوئی شراب اور دل ہے جو پیمانہ بنا بیٹھا ہے ایسا لگتا ہے نا کہ آزمین نے جب پڑے تھے ان کے شہر پر بہت تالیا بج رہی تھی تو ایسا نہیں کہ میرے شہر بھی خراب ہے تالیا وغیرہ بھی تو بجائیں اتنے خاموشی سے تو نہ بیٹھیں یہاں پر ہر ایک چہرے میں تیرا چہرہ نظر آتا ہے ہر ایک چہرے میں تیرا چہرہ نظر آتا ہے تو نہیں پاس تیرا خیال مگر آتا ہے تیرے خاطر میں زمانے سے بھی لڑ سکتی ہوں مجھے دنیا سے بغاوت کا ہونر آتا ہے ایسا مجھے دنیا سے بہت طرح بہت اچھا بہت اچھا بہت ہے آئے رہا ہوں تو اس باتیں بجائے تھوڑا اچھا بھی لگے گا حبیبہ اکرام کے بارے میں یہ بات میں بتانا بھول گیا تھا یہ ایک اچھی ٹیچر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شائری کا اپنا کمال یہ ہے کہ یہ بہت اچھے سے اپنا کلام کہتی ہیں اور بڑی سلیکے کے ساتھ ان کی شائری کو بہت سے اخباروں بہت سے رسالوں میں شائع کیا جاتا ہے یہ ان کی شائری کا کمال ہے ان کی سادگی پر نہ جائیں ان کی شیر کی گہرائی پر جائیں اور زوردار تعلیوں سے ایک بار ان کو یہ حوصلہ دیں کہ یہ آپ کی خدمت میں کچھ اور شیر سنائیں تو ایک خاموشی مگر بول رہا ہے مجھ سے تو ایک خاموشی مگر بول رہا ہے مجھ سے تیری آنکھوں نے ہر ایک راز کہا ہے مجھ سے تو ایک خاموشی مگر بول رہا ہے مجھ سے تیری آنکھوں نے ہر ایک راز کہا ہے مجھ سے کس لیے مجھ سے چھڑاتا ہے تدا من اپنا کیا کہنا واہ 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 کس لیے مجھ سے چھڑاتا ہے تدا من اپنا بول کس بات پہ آخر تو خفا ہے مجھ سے چار مصرے اور پڑتی ہوں اتنی خاموشی مگر بول رہا ہے جب بھی آتا ہے جب بھی آتا ہے تیری یاد کا موسم جانا جب بھی آتا ہے تیری یاد کا موسم جانا دل پہ گرتی ہے تیرے پیار کی شبنم جانا زکم جو تیری جدائی نے دیئے ہے مجھ کو اب لگا ان پر ملاقات کا مرہم جانا حبیبہ اکرام کے حصے کے دو منٹ باقی ہیں انہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے ہاں دو منٹ کیونکہ اب بہت کم وقت ہے اور ہمیں ٹائم میں رہتے ہوئے اپنے سفر کو مکمل کرنا ہے اس لیے ایک غزل کے کوئی شیر اور سنا لیں میرے حصے میں صرف دو منٹ ہے تو ایکشل میں سمجھ بھی نہیں رہا کون سا شیر پڑھو یہ بات جو لوگ بات میں آیا ہیں ان تک میں یہ اطلاع پہنچا دوں کہ یہ مشاعرہ اس لیے بہت بڑا ہے کہ اس میں عالمی شورت یافتہ شائر پوری دنیا میں جن کے کلام کی خوشبو مہکتی ہے جن کے کلام کا جادو سامین کے سر چڑھ کر بولتا ہے ہندوستان سے امریکہ تک جس شائر کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے غزلوں اور گیتوں کو سنا جاتا ہے محترم منظر محپالی صاحب آج کے مشاعرے کے صدارت کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کلام سنائیں گے تو ایک بار منظر صاحب کا بھی استقبال آپ کر لیجے جو لوگ بعد میں پہنچے ہیں انہیں یہ اطلاع میں نے پہنچائی حبیبہ اکرام اپنے کلام کے ساتھ مائک پر ہے دامن میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دامن میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تیرے سیوہ میری رضا کچھ بھی نہیں ہے سوچوں تو کسی دل کا دکھانا بھی برا ہے سوچوں تو کسی دل کا دکھانا بھی برا ہے سوچوں تو کسی دل کا دکھانا بھی برا ہے چھوڑو تو سب اچھا ہے برا کچھ بھی نہیں ہے واہ 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 اتنے اچھے شیر بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے ہیں فلا اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر بھی تالیا تو بجھا دے ورنہ آپ لوگوں کی بیزتی ہوگی کہ مشاعرے میں بیٹھے ہوئے ہیں واہ 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 وہ جب بھی ملے لب میرے خاموش تھے لیکن کیا کہنا وہ جب بھی ملے لب میرے خاموش تھے لیکن باتیں بھی ہوئی اور کہا کچھ بھی نہیں ہے واہ 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 میں نے بھی لہو دے کے سوارا ہے چمن کو میں نے بھی لہو دے کے سوارا ہے چمن کو کہتے ہیں وہ مجھ سے میرا کچھ بھی نہیں ہے واہ 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 یہ ہمارے امیل صاحب کے لئے ہے کیونکہ یہ مطلب اگر کہے تو جو منتریز ہوتے ہیں جو وہ دیش کے لئے بہت کچھ کرتے لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ان کی سادگی ہے یہ ان کی سادگی ہے ان کے لئے نفرت کے وہ شولوں سے مٹا کر کے یہ بستی نفرت کے وہ شولوں سے مٹا کر کے یہ بستی اعلان کرے ہیں کہ جلا کچھ بھی نہیں ہے خاموش حبیبہ ہے سبھی قتل پہ میرے خاموش حبیبہ ہے سبھی قتل پہ میرے خالاتے ہیں جیسے کہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے واہ 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 واہ